اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں باہر ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے ہمارے ایک دوست ہیں انڈیا کے وہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں دیارہ بارہ سال سے تو وہ ابھی پکے فائنل انڈیا واپس جانا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ چلیں آج ہم اگھٹھے کھانا کھا لیتے ہیں میں نے ان کو دعوت دی ہے تو انشاءاللہ بھی ہم چلیں گے اور وہاں جا کر کھانا بکھائیں گے اور آپ کو بھی در ادھر دہن پہنے کا کچھ محول دکھائیں گے کس طرح کا سعودی رب کا محول ہے تو چلو انشاءاللہ اللہ کے مربانی سے نکلتے ہیں یہ ہمارے ادھر سے نکلتے ہیں یہ جو پہلا اشارہ ہمیں آتا ہے یہ والا ہے اور یہ یہاں کھانا دیکھ رہا ہے یہاں کھائی سے روزے نیچے اترا میں یعنی وہ اس کمپنی علوان میں سے اترا چلا گیا نہیں نہیں یہ پہلے ہالا میں ہایات میں ہایات میں اچھا اچھا تو ہایات مطلب جب بند کے کگار پہ ہاں کھائی س�ے لکھائی کھائی کا کو stepping ہنسڈہ دور کا告诉 ہنسڈہ انڈا ممکن چھوٹا چھوٹا انڈا یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں ہم ابھی آئے ہیں کافی بڑی مارکیٹ ہے کافی بڑا ایریا ہے اور انشاءاللہ ہم جو ہے جس اوٹل میں جائیں گے یہ بالکل سامنے ہے یہ والا بریانی ہوس اس طرح کو نام لکھا ہوا ہے انشاءاللہ چلتے ہیں اوپر نیچے تو فول ہے پورا ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں اوپر والی منزل میں بیٹھیں گے انشاءاللہ چونکر نیچے جو ہے تقریبا سب ٹیبل فول ہیں اچھا تو یہ جو بھائی ہیں یہ پکے جا رہے ہیں ایکزٹ جا رہے ہیں کافی عرصہ یعنی میں خیال سے دس گیارہ سال کام کی ہیں ادھر اور ابھی ان کا پوراں بن گیا ان کے گھر والی بھی کہہ رہے ہیں کہ اور مات کریں اور یہ جو بھائی ہیں یہ انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد چھٹی جائیں گے ابھی ان کی سربست جاری ہے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اور مہینے کے بعد چھٹی جائیں گے انشاءاللہ چھٹی کاٹ کے پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے ایک ویسے یہ دونوں بھائی جو ہیں گھٹھے ہی آئے تھے کمپنی میں تھوڑا کوئی ایک مہینے کا فرق تھا جب انڈیا سے یہ آئے تھے تو اور ابھی یہ ہے کہ کھانا آ گیا ہمارا ہم سب نے بریانی پسند کی ہے تو اب انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد پھر نیچے جا کے تھوڑا گمیں پھریں گے آگے پیچھے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ گھر کی طرف جائیں گے یہ جو ہے نیچے سیڑھیاں اتر رہی ہیں نیچے وہ سامنے کاؤنٹر ہے اسی ہوتل کا تو ابھی ہم آہ الحمدللہ کھانا کھا لیے ابھی باہر نکل رہے ہیں باہر کا محول دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے یہ ساتھ ایک آہ جو ہے آہ دکان ہے کپٹے بغیرہ اور آہ بیٹ میں بادام اور یہ مکس ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں چوکلیٹ بغیرہ بھی یہ جو سامنے بیچ میں لگا ہوا ہے تقریبا یہی کپڑے کپڑے ہیں شارٹ ہیں اور پینٹیں ہیں اور اس طرح کا سامان ہے کپڑے ہیں اور ایدھر جو ہے یہ نیچے سبہ لیچیاں کاجو بادام اور مختلف کھانے والی چیزیں ہیں یعنی ڈرائی فروٹ کچھ نمکین بھی اور کچھ باقی دوسرے بھی ہیں یہ کھو جو رہے ہیں وہ سامنے جو کھانے ان میں سب چوکلیٹ ہی ہیں مختلف قسموں کے چھوٹے بڑے ٹاف یا نما یہ شاٹ ہے یہ بھائی دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں کہ اس طرح کی میرے پاس جو ہیں پڑی ہوئی ہیں دو تین یعنی لینی نہیں ہے ابھی صرف یہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس آرہی ہی اس طرح کی پڑے ہوئے انڈزین ایسے ہی ہم نے کچھ لینا نہیں تھا ایسے گھومنے کے لیے آئے تھے یہ سامنے جو مارکیٹ ہے یہ نیسٹو مارکیٹ ہے اور یہ جگہ یہ جو ہے نا آسکریم آلی وہ کون آسکریم دیتے ہیں اس میں یہ مٹھائیاں لگی ہوئی ہیں یہ دوسری مارکیٹ ہے اندر اس میں یہ قیمتیں لکھی ہوئی ہیں یہ انیس ریال پچان میں حلالہ جو لکھتے ہیں نا یہ پوری دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے ایک دو پیسے کم کر کے لکھتے ہیں داگے ہوتا یعنی بیس ریال ہی سمجھے انیس ریال یہ روست بنا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ وہ پاکستان انڈیا کی طرح نہیں ہوتا جیسے یہ روست والی مرگیاں ہی پڑی ہوئی ہیں کہ بہت چٹ پٹی یہ بس فیکے فیکے ہی ہوتے ہیں خاص اس میں کوئی مسالہ زیادہ نہیں لگا ہوا ہوتا اور ابھی لوگ زیادہ مرچ مسالہ استعمال بنی کرتے ہیں یہ بھی جو بس ہلکا پھلکا سا یہ سارے اسی طرح کے ہیں یہ سب تیل پڑے ہوئے ہیں اور یہ سامنے چاول ہیں بہت آر طرح کے چاول اور یہ دیکھیں یہ فخرے پاکستان آزر بس پتی اور یہ ساتھ میں فخرے انڈیا دونوں گٹھے تھیلے پڑے ہوئے ہیں ادھر وہ ادھر انڈیا کا چاول ہے اور یہ پاکستان کا یہ آگے بھی سب چاول لگے ہوئے ہیں اس میں بہت سارے انڈیا اور پاکستان کے مختلف دوسرے برانٹ کے پڑے ہوئے ہیں اور یہ پورا آئیلی لگا ہوئے مختلف قسم کا کوئی میڈیم کوئی سستہ کوئی قیمتی زیادہ مہنگا اچھا یہ جو ہے نا مچھلی جو میں لینے لگا تھا لیا ہے تو میں نے کہا یہ نکال کے دیا ہے تو یہ مچھلی جو ہے نا تازہ مچھلی بھی یہاں ملتی ہے یعنی وہ جو نرم بلکل فریش برف میں لگائی ہوتی ہو الگ سے لیکن یہ جو مچھلی ہے یہ بلکل فریزر میں برف بنی ہوتی ہے لکڑ کی طرح تو وہ میں لے رہا ہوں یہ فرائی کر کے نا بڑے زبردست تو وہ جیسے آرہ لگا ہو ہے مشین جیسے لکڑ کارتی اس طرح تو اس میں کاٹ رہے ہیں وہ تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھاؤں یہ بھائی صاحب جلدی جلدی آ گئے ہیں کیونکہ ان کو بڑی امرجنسی پڑی ہوئی ہے تو پائی کاٹ رہے ہیں انہوں نے تو بڑی فرطی سے دیکھیں کیسے آئے ہیں اور اس کو اٹھا کے خود شروع ہو گئے ہیں تو یہ مچھلی جو ہے کہ بڑے زبردست اس کا جو ہے نا پیس بن جاتے ہیں سیدھی سیدھی نا تو وہ آدمی فرائی کر کے بڑے زبردست طریقے سے کھائی جا سکتے ہیں اس لیے یہ ہے کہ میں نے کہا چلو یہ آپ کو بھی تھوڑا دکھاؤں اس طریقے سے پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے کہ شہروں میں ہوتا ہو اس طریقے سے لیکن ویسے میں کبھی دیکھا نہیں کیونکہ ادھر زیتہ تازہ مچھلی ہوتی ہے اس طرح کی مچھلی فریزر وغیرہ میں ہو سکتا ہو لیکن میں نے کبھی دیکھ ہی نہیں تو میں نے لینے لگا تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی دکھاؤں کہ کس طریقے سے یہاں یہ کٹتے ہیں اور یہاں سائیڈ پہ یہ بہت بڑی دکانہ یہاں سائیڈ پہ گوشت بھی آر چیز ہے مرگی آر چیز رکھی ہوئی انہوں نے یہ بکرے لٹکے ہوئے ہیں چاہیے تیس میں سے بھی گوشت کٹ کے وہ دے دیتے ہیں پائے چاہیے وہ آر چیز آلگ آلگ آر سپیر پارٹ مل جاتا ہے جنوار کا بکرے کے پائے ہیں اس کا رہن ہے لگ لگ جیسے بھی ہے نا مختلف ریٹ ہیں تو اس حساب سے وہ رضب داستری کے سے دے دیتے ہیں کٹ کے آدمی کے پسند کے مطابق ابھی ہم واپسی کا سفر شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ ٹریلر جتنے بھی کھڑے آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک تو ہماری رہیش جو ہے وہ پیچھے جو لائٹیں جار رہی ہیں یہاں پہلے ہوا کرتی تھی تو یہ ٹریلر جو ہیں کہ یہ آدمی جو لمبے روٹ بر جاتے ہیں پھر یہاں آتے ہیں نا تو رک جاتے ہیں کہ بھائی ریسٹ روسٹ کرتے ہیں پھر سامان اگلے دن کہیں اتار نہ اتار کے نکلتے ہیں آگے اب یہاں واپس اپنی کمپنی میں تقریباً پہنچنے والے ہیں یہ ٹرن لے لیا اپنے کمپنی کی طرف اچھا یہ گیمبل جو ہے میں نے آن لین مگوایا تھا تو میں نے کہا اس کی آن بوکسنگ کرنے لگیں تھا آپ کے سامنے ہی کروں آپ اس آت میں دیکھ لیں یہ اصل میں اس لیے ہے کہ میں نے کہا کہ جو ویڈیو بنائیں گے نا تو اس میں پھر اس سے ویڈیو سٹیبل رہتی ہے یعنی اچھی بنتی ہے آج سے ہے تو آدمی جب چلتا ہے یا کہیں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو ہیلتی جلتی ہے اس سے جو ہے نا وہ بالکل زبردست قسم کی بن جاتی ہے سٹیبل تو اس لیے یہ ہے کہ خریدہ ہے ویسے تو یہ کام نارمر سٹیک ہوتی ہے سیلفی سٹیک لے اور کچھ اس سے تھوڑا اوپر والا بھی ایک چھوٹا گمبل بھی ملتا ہے لیکن یہ والا جو ہے یہ اس میں کافی فنکشن ہیں اور آگے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی تو بڑی زبردست چیز ہے اور ہے بھی کافی میں گیا یہ تقریبا مجھے پاکستانی چالیس ہزار پے میں مل گیا ہے تو اس کے لیے چکر بھی تین چار لگانے پڑے اچھی کمپنی ہے یہ تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے اس سے اچھی ویڈیو بنانے کے لیے جو ہے نا زبردست رہے گا یہ والا یہ جو ہے نا یہ کلیپ ہے اس میں موبیل کو قابو کرنے کے لیے اور یہ سٹینڈ ہے نیچے لگانے کے لیے آپ چیند لگا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گا چیند اتار کے رکھ بھی سکتے ہیں اور یہ مین ہے جس میں بٹن وغیرہ یہ ہے ابھی یہ دیکھیں اس طرح سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہو جائے گا اوپر موبیل لگا لیں اور یہ تو رکھنے کے لیے ہے نا نہیں تو آپ وہ نیچے سے اتار بھی سکتے ہیں علاقہ ہاتھ میں پکل لیں یہ نہیں اور اس سے ویڈیو بنائیں جس طرح یہ بٹن لگے ہوئے ہیں اوپر دوائے بے موبیل کرنا ہے جس طریقے سے آپ نے آگے پیچھے اوپر نیچے آر طریقے سے جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے یہ نہیں اس کا ایک تو آم سٹیک ہوتی ہے نا سیلفی والی یہ ظاہری بات ہے یہ تو مہنگا بھی بہت ہے نا یہ تقریبا پاکستانی چالیس ہزار روپے میں مجھے پڑا ہے ابھی اچھا میں نے سوچا کہ آپ کو چھوٹا سا اس کا ریویو دے دوں آپ بھی چلیں دیکھیں کس طریقے سے یہ فنکشن کرتا ہے بہت سارے لوگ تو اس کو زہری بات ہے استعمال بھی کرتے ہیں تو پتہ بھی ان کو تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا آگے پیچھے سعودی عرب کا محول آپ کو دکھاتا رہوں گا انشاءاللہ جزاک اللہ سبسکرائب کیجئے گا